دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر چھکانا بمبدِ خزرا چھکانا بمبدِ خزرا کے سائے میں عطا کیجئے میرے عطا حدیدے دے مجھے بھی الحمدللہ اللذی کاشف لی اولیائی بباطن ملکوتی وکاشا لی اصفیائی سرائی رجبروتی وعراک دم المحبین بسیف جلالی وعذاک السر المشتاکین بروحی بسالی قوال محی لموات القلوب بیانوار ادراکی المتنفیس لہا براہت روح المعرفت بنشر اسمائی السلاة والسلام علی رسول محمد والہ واصحابہ وازواجہ ذریعاتی اجمعی نبی رحمتی کا یا ارحم الرالمین حمد باری تعالی کے بعد درود و سلام اس ہستی پر جو کائنات کی جان ہے اس مشکل گھڑی میں لوگو اللہ سے صلاح کر لو اس مشکل گھڑی میں لوگو اللہ سے صلاح کر لو اس مشکل گھڑی میں لوگو اللہ سے صلاح کر لو سیدہ حجویر امام العلیہ سیدہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو شرط بھی ہے فرض بھی ہے اسی طرح اللہ سے صلاح کے لیے توبہ شرط بھی ہے فرض بھی ہے آؤ اللہ سے صلاح کر لیں آؤ اللہ سے صلاح کر لیں کہ ہمارے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے حضرت صوفی عباسفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو گناہ کر بیٹھے تو پھر اس گناہ سے تو اس گناہ کا اپنے اللہ کو گواہ بنا کہ مالک مجھ سے یہ بھول ہوئی مجھ سے یہ گناہ ہوئے مجھ سے غلطی سرزرت ہوئی اور پھر آئندہ نہ کرنے کا احد کر اس سے اس کی توفیق سے احد کر اسے اور پھر گھٹ جائز پر یہی توبہ ہے آؤ آج احد کریں کہ اللہ سے صلاح کر لیں اللہ سے صلاح کر لیں اللہ سے صلاح کر لیں توبہ کا لغوی مطلب پلٹ آنا ہے پلٹ آئیں اپنے اس وعدے کی طرف جو ہم جو ہمیں علست کر کے آئے تھے علست بربکم کہ تمہارا تو ہمارا رب ہے جب اقرار کیا تو اس اقرار میں یہ بھی تھا کہ تیری نافرمانی نہ کریں گے جھوٹ نہ بولیں گے کام نہیں تو لیں گے بے حیائی اللہ وہ لاب میں زندگیاں نہیں گزاریں گے تیری اطاعت و فرما برداری اور تیری بندگی کریں گے آؤ اپنے احد کی طرف لوٹ آؤ اپنے احد کی طرف لوٹ آؤ اس مشکل گھڑی میں لوگو اللہ سے صلاح کر لو اللہ سے صلاح کر لو سجدہ حجویر کشف المعجوب میں کشف الحجابات میں مارفت کے باپ میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خلق سے کہا مخلوق سے کہا وما قدر اللہ حق کا قدری ہی لوگو تم نے میری ویسے قدری نہیں کی جیسی میری قدر کا حق تھا تم لوگوں نے میری مارفت تم لوگوں نے میری پہچان ہی حاصل نہیں کی جیسا میری پہچان کا جیسی میری مارفت کا حق تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی مارفت اس طرح حاصل کر لیتے تو سمندروں پہ چلنے لگ جاتے ان کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے آؤ آج اللہ سے اللہ کی پہچان مانگیں اللہ سے اللہ کی مارفت مانگیں کہ ہماری دعاوں میں وہ اثر پیدا ہو جائے کہ آج کرونا جیسی جو بیماری آئی ہے اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے مومن اگر اللہ کو پہچان لے تو ہاتھ بات میں اٹھاتا ہے ابھی ارادہ ہی کرتا ہے تو اللہ مہربانی کر دیتا ہے آؤ ایمان کی طرف پلٹ آؤ آؤ ایمان کی طرف پلٹ آؤ لوگوں اس مشکل گھڑی میں اللہ سے صلاح کر لو اللہ سے صلاح کیا ہے نماز پنچ گانا اللہ سے صلاح کیا ہے سچ بولنا اللہ سے صلاح کیا ہے فلم ڈراما گانا باجا لاو لاو سے موڑ لینا اللہ سے صلاح کیا ہے اللہ سے جفا نہ کرو اللہ سے وفا کرو جب کوئی اللہ سے اللہ ستو گربی کم کا وعدہ توڑتا ہے تو اللہ سے جفا کرتا ہے جب اللہ سے جفا کرتا ہے تو پھر مصیبتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں اللہ پاک بڑا کریم ہے بڑا کریم ہے ماں کی کوکھ میں جو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا دنیا میں کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا دنیا اسباب کا جہاں ہے یاد کرو وہاں تو ہمارا موں بھی سلا ہوا تھا وہاں تو ہمارے کان بھی بنتے وہاں تو ہماری آنکھیں بھی بنتی وہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اس نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا یہاں تنہا نہیں چھوڑے گا بھوک کا غم نہ کرو بھو کا خوف نہ کرو حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ مجذوب اللہ کے بلی تھے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بحلول کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے اگر گندم کا دانا ایک سو درم کا بھی ہو جائے تو اللہ روزی دے گا روزی کا وعدہ اللہ نے کیا اللہ سے وفا کا وعدہ آپ نے کیا روزی کی فکر نہ کرو اس حالات میں بھی وہ آپ کے گھروں میں روزی پہنچائے گا آج اپنے اپنے پیمازے چیک کرو اگر تو اس مصیبت نے تمہیں اللہ کے قرب میں کر دیا ہے تو تم سمجھو یہ آزمائش ہے صوفیہ لکھتے ہیں اگر مصیبت انسان کو اگر مشکل وقت انسان کو اللہ کے قرب میں لے جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کی آزمائش ہے اور اللہ سے جدا دور کر دے تو پھر اس کے گناہوں کی صدا آج اس محلق بیماری کرونا وائرس میں چیک کرو اپنے آپ کو کہ کیا تمہیں اللہ کی قربت محسر آئی ہے جس کو اللہ کی قربت محسر آئی ہے اس کے لیے آزمائش ہے اور جو اللہ سے دور ہوا ہے اس کے گناہوں کی صدا ہے آج اللہ کے قریب آجاؤ اللہ سے صلاح کرو لوگو اس مشکل گڑی میں اللہ سے صلاح کرو لوگو اس مشکل گڑی میں اللہ سے صلاح کرو لوگو اس مشکل گڑی میں اللہ سے صلاح کرو اللہ سے صلاح کرنا کیا ہے اپنے بھائی کا خیال کرو کوئی ساتھ بھکا تو نہیں ہے کوئی مشکل میں تو نہیں ہے کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل دور کرو اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور علوالعمر کی علوالعمر جو فرماتے ہیں ہمارے حکمران بھی علوالعمر ہیں اور ہمارے مفتیانی کرام بھی علوالعمر ہیں یہ این قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں کوئی فیصلہ دیتے ہیں ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے سننی چاہیے اور اگر ہم ان کی بات نہ مانیں نہ سنیں تو ہم گناہگار ہوتے ہیں مانیں تو پھر ہمیں ہم سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم دے رہے ہوں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہی حکم دیتے ہیں حکومت مفتیانی کرام سے جو لوگ دین جانتے ہیں ان سے بار بار نشابرت کرتی ہے پھر کوئی حکم صادر کرتی ہے تو اس طرح بے جار تنقید نہ کیا کریں بات کو سمجھا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے دھیر ساری آسانیاں پیدا کر دیں اور یاد رکھیں پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں صوفی باصفہ حضرت واصف علی باصف رحمت اللہ علیہ کا بہت خوبصورت قول ہے پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں اللہ کے نور کو کیا زوال ہو سکتا ہے اللہ نور ہے زمین و آسمان کا اس کو کوئی زوال نہیں ہے اور انہوں نے انتشبیح دیا نور سے کہ پاکستان نور ہے نور کو کوئی زوال نہیں ہے اللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت کرے اس کڑے وقت میں واسفی باس صاحب کا قول یاد رکھیں پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے اپنے خیالات اپنے رحمان کی طرف رکھیں جو ماں کی کوک میں تنہا نہیں چھوڑتا دنیا تو اسباب کا جہان ہے یو وہ آپ کو یہاں کیسے تنہا چھوڑے گا اس مشکل گڑی میں لوگو اللہ سے صلح کر لو لوگ دون ہے اپنے گھروں میں بندو آج اپنے اندھا اخلاق کو شو کرو آج پتا لگے گا کس کے اخلاق اچھے ہیں آج بتا لگے گا کہ اس کے اخلاق بلے ہیں کشف المحجوب میں سیدہ حجویر تصبف کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ تصبف اندہ اخلاق کا نام ہے اور تم سے وہ آگے ہے جس کے اخلاق تم میں زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ اخلاق والا ہے تصبف میں تم سے وہ آگے ہے یعنی کہ وہ سال چہارم کا طالب علم ہے اگر تمہارے اخلاق کچھ کام ہے تو تم سال سوم کے طالب علم ہو اسی طرح یہ بڑھتے جاتے ہیں کہ تصبف کیا ہے اندہ اخلاق کا نام اپنے اخلاق اندہ کرو اپنے بچوں سے اپنی بیویوں سے غلطی ہو جائے جلدی سے معذرت کر لو جلدی سے توبہ کر لو اللہ پسند کرتا ہے گھروں کا محول اچھا رکھو یہ وقت ہے آپ کی تعلیم کو شو کرنے کا وقت ہے اس وقت آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا تاجر ہونے کا با اخلاق اندہ اخلاق بارا ہونے کا پتہ لگے گا کیونکہ آپ گھروں میں بند ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکتی عطا فرمائے بادشاہ کا درویش دوست تھا تو کیا دیکھتا ہے بادشاہ کہ وہ بزار سے روتا ہوا بادشاہ کی سواری گزری تو وہ بادشاہ وہ درویش بزار سے روتا ہوا نکلا بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے کیوں روتے ہو کہا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں سے اللہ کی صلاح کروا دوں میں نے بڑی کوشش کی فردن فردن ہر دکانداز سے اس کی منت کی کہ یہ ازان ہوگی ہے چلو اللہ کے لیے ہیالالسلا ہیالالسلا آؤ نماز پڑھیں ہیالالفلا ہیالالفلا آؤ کامیابی اور فلا کی طرف چلیں کسی نے میری بات نہ سنی میں نے لوگوں سے بڑا کہا آؤ اس مشکل گھڑی میں اللہ سے صلاح کر لو اللہ سے صلاح کر لو ہر شخص اپنے کام میں مصروف تھا کسی نے میری بات نہ سنی میں بڑا رنجیدہ ہوا اور بزار سے روتا ہوا باہر آ گیا بادشاہ نے ساتھ بٹھایا تسلیت شفیدی کہا چھوڑ یار اللہ سب ٹھیک کر دے گا پھر اسی طرح ایک وقت گزرا تو بادشاہ سلامت کی سواری قبرستان سے گزی تو دیکھتے ہیں کہ آج وہ شخص پھر روتا ہوا نکلا پوچھا آج کیا ہوا کہاں آج میں نے بڑی کوشش کی کہ پہلے تو میں نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کی اللہ سے صلاح کروا دوں تو لوگوں میں سے کوئی نہ مانا آج میں نے بڑی کوشش کی کہ اللہ کی لوگوں سے صلاح کر آ دوں تو آج اللہ نہ مانا آج اللہ نہ مانا لوگوں آج وقت ہیں اللہ تعالی جب اللہ تعالی اپنے بندوں پر جب کوئی مشکل وقت لے کے آتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت و رحمت ہوتی ہے اللہ تعالی آپ لوگوں اس کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے جوڑنا چاہتا ہے اللہ آپ کا ہر حالت میں ہر طرح سے اللہ تعالی آپ کا بھلا چاہتا ہے اس میں بھی بے حد بلائیاں اس کو رونا وارث میں بھی بے حد بلائیاں پنہاں ہیں چھپی ہوئی ہیں دیکھنا جب کل ہمارا ملک ابر کے سامنے آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ یہ بڑا بڑا ہیمت بڑا باہیمت ملک ہے اس کے شہری بڑے باہیمت ہیں ہیمت نہ ہارنا اللہ کی طرف سے ازبائش ہے یاد رکھنا قرآن کی آیت ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے فَإِنَّمَالْ أُسْرِ يُسْرًا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اس تنگی کے بعد جو آسانی آئے گی دنیا دیکھے گی اور آپ بھی دیکھیں گے ہر دکھ کے بعد سکھ ہے ہر رات کا دن ہے انقریب دن چڑھنے والا ہے انقریب ابھی ہمارا ملک ابتدائی میں سٹیج میں ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ ابتدائی ہی ہماری انتہا ہو جائے آؤ میرے ساتھ سب مل کے دعا میں شامل ہو جاؤ اس بارگاہ کا دزبازہ کھٹ کھٹ آئیں جس کے بارے میں حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بارگاہ اس قدر عظیم ہے کہ اگر اس کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہو تو وہ بارگاہ دروازہ کھول ہی دیتی ہے کھٹ کھٹاتے رہو کبھی مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ نے مایوسی کے دروازے بند کر دیئے یہ کہہ کر میری رحمت سے کبھی میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا نا امید نہ ہونا ہم تجھ سے مالک ہم تجھ سے نا مایوس ہیں نا نا امید ہیں اللہ ہم تیری طرف تک تیری رہتے ہیں تک تیری رہتے ہیں تیرے کرم کے منتظر ہیں یا اللہ اس انتہائی خطرناک اس جراسیم سے اس ویرس سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کی سلامتی فرما ہمارے ملک کو اس سے نجات عطا فرما اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اس سے نجات عطا فرما اللہ اپنی ساری مخلوق اور خلق کو اس سے نجات عطا فرما اللہ سب کے کرم فرما جن دنوں میں راشن کا مسئلہ جن دنوں میں راشن پہنچا اللہ جہاں بیماری ہیں وہاں سے بیماریوں کو دور فرما جہاں پریشانی ہیں مالک وہاں سے پریشانیوں کو دور فرما میرے ساتھ جو لوگ دعا میں شامل ہیں جو دیکھ رہے ہیں مالک سب کی مشکلیں آسان کر مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رج شہیدیں کربلا کے واسطے مشکلیں امت مرمومہ کی آسان کر دے مور بیمائیہ کو ہم دوش سلیمہ کر دے یا اللہ یا اللہ رحمت کر دے اپنی مخلوق کرم کر دے یا رسول اللہ انذر حالانا یا حبیب اللہ اسمہ تعالینا وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی ونور شہید وزینت فرشید محمد موالی واسواللہ ذریعہ دی جمعینہ میرہ حمدی کے جواہت آمد آئے یا ربی بی جہن نبی آزیح الغممہ یا ربی بی جہن نبی آزیح الغممہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ